ملک اسلام صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم آنے والے دنوں میں 275 فاؤنٹین لیک بنانے جارہے ہیں جس کے لیے آنے والے کہلیں گے چھ مہینوں میں اس کی کمپلیشن بھی مکمل ہو جائے گی یعنی کہ بائی ڈی اینڈ آف دس یر وہ فاؤنٹین اپریشنل ہوگا رائٹ ناؤ میں چار سو فیٹ روڈ پہ ہوں اور اس کے رائٹ سائٹ پہ جہاں سے گالف کورس ایکسس ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی لوکیشن دکھاتا ہوں کہ فاؤنٹین جو ہے وہ کس ایریا میں کنسٹرکٹ ہوگا اور 8 اور 9 جنوری کو جس کی پچرز اب دیکھ بھی رہے ہیں ڈیزرٹ گروپ کے جو کہلیں گے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس سائٹ کو وزٹ بھی کیا ہے اور اس کی مکمل فیزیبلیٹی ریپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے اور اب آنے والے دنوں میں اس پہ آپ کو کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی اور اس سال کے اینڈ تک یعنی کہ آپ کے میٹ تک کہہ لیں یا تھرہیٹ و کورٹر تک کہہ لیں کہ آپ کو یہاں پہ پر فاؤنٹین مکمل ہوئی نظر آئے گی رائیڈ ناو سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ کیپٹل سمارٹی بننے والی مارکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارکی جو ہے اس وقت یہاں پہ کوئی ریزیڈنٹ نہیں ہے لیکن اس کی کمپریشن جو آلیڈی فائنل سٹیج میں آ چکی ہے اور یہ میں گولف کورس کے باہر والے روڈ پہ ہوں یعنی اگر آپ گولف کورس مینٹر ہوتے ہیں جو ایک سٹیر روڈ ہے جس کی ویٹھ ہے ہنڈرڈ فیٹ اس روڈ پہ ہوں اس روڈ پہ آ کے جا کے چار کنال کے ویلاز بھی ہوں گے اب رائیڈ سائٹ پہ یہ جو آپ کو کیمپ آفیس نظر آ رہی ہے یہ جو آپ کو بیشنگ بلانڈ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بالکل آپ کو سارا ایریا ملتا ہے یہ سارا کا سارا ایریا فاؤنٹین کہہ رہی ہے 275 کے نال کا اور یہاں پہ ایک فائیو سٹار ہوتیل ہوگا ایک فاؤنٹین ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پہ دوسری کوئی کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں ہوں گی تو اٹس سیلف یہ بہت بڑا وزٹر ٹورس پوائنٹ ہوگا کہ وزٹرز کے لیے پراپر گیلریز بنائی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جس طرح ریسنٹلی پارگو سٹی میں ڈاؤنٹون کنسٹرکٹ کیا گیا ہے جس کے سراؤنڈنگ میں سارے کمرشل ہیں جو کہ بہت اچھا کنسپٹ ہے جو کہ یورپ میں برلن سے لیا گیا ہے جرمنی کی شہر برلن برلن سے سوری بیلجیم کی شہر سے لیا گیا ہے تو اس طرح یہاں پہ جو فاؤنٹین بنایا جائے گا اپنی مثال آپ ہوگا کہ دوبئی میں ایک فاؤنٹین بنیا لیکن دنیا کی طولیس بیلڈنگ ہے یہاں پہ گولف کورس کے ساتھ فاؤنٹین بننا ایک اپنے آپ پہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ نیا سٹیچر سیٹ کرے گا نیا سٹینڈر سیٹ کرے گا کہ پاکستان میں اس طرح کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو سکتا ہے رائیڈنا میں گولف کورس کے سریر روڈ پہ ہوں اور میرے سامنے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو دیکھ لیں یہ گولف کورس یہ والی سائیڈ ہے یہ ساری یہاں پہ آلیڈی ابھی فوٹ پاس سے کام ہو رہے ہیں لیکن اندروری سائیڈ پہ دیکھیں تو جو سیوریج ہے اور باقی معاملات ہیں گولف کورس کے ویلاز کے لیے ان کو مکمل کیا جا رہا ہے اور ویسے اس روڈ کی کملیشن دیکھیں رائیڈ سائیڈ پہ میرے اگزیکٹی بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ موسٹی گھروں کی فائنل سٹیج پہ ہے اور باقی یہاں میں پلوٹس کا پوزیشن تو الڈی میرے خلال میں دوزر بیس میں آفر کر دے گیا تھا بی بلوک میں وہ ابھی پوزیشن آویلیبل ہے جن میمبرز کے پلوٹ ہیں وہ اپنے پلوٹ پہ خود بھی کنسٹرکشن کر کے گھر بنا سکتے ہیں